ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسی لہر سے مزید چالیس انسانی جانیں ضائع ہو گئیں جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک ہزار سنتیس نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا خطے میں چین اور امریکہ میں اختلافات کی وجہ سے پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان کسی دباؤ پر چین سے تعلقات تبدیل نہیں کرے گا ہماری خواہش ہے کہ بینل افغان مذاکرات کامیاب ہوں پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے میرا پیپس پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں جہانگیر ترین کہتے ہیں اپنی زندگی میں جنوبی پنجاب صوبہ سرور بناوں کا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے چالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بائیس ہزار تین سو اکیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارنین آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سینتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چالیس ہزار تین سو ایک سن میں تین لاکھ سینتیس ہزار چھے سو چوہتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھاس ہزار اٹھ سر بلوچستان میں ستائیس ہزار ایک سو اٹھتر گلگت بلتستان میں چھے ہزار ایک سو اٹھس اسلام آباد میں بیاسی ہزار سات سو چھے جبکہ آزاد کشمیر میں بیس ہزار تین سو تینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ نوے ہزار دو سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار ایک سو پینٹالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ تین ہزار چار سو چوراسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو چوالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو اکیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار سات سو پچپن سن میں پانچ ہزار چار سو چونسٹ خیبر پختون خواہ میں چار ہزار تین سو بیس اسلام آباد میں سات سو اناسی بلوچستان میں تین سو نو گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو تیراسی مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاست دان سمجھا جاتا ہے چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستان متاثر ہے چینی صدر کی انصداد بننوانی مہم موثر اور کامیاب ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ سی پیک کا اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افضا ہے امید ہے چینی سنت سی پیک کے خصوصی زونز کی طرف متوجہ ہوگی پاکستان میں لیبر سستی ہے امید ہے چینی سنتکار متوجہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کمینیس پارٹی کی سو سالہ تقریبات پر مبارک بات دیتا ہوں پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاستدان سمجھا جاتا ہے چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہیں چینی صدر کی انصداد بدنوانی مہم موثر اور کامیاب ہے انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات انتہائی گہرے اور قریبی ہیں میڈیا اور ثقافتی تعلقات اتنے قریبی نہیں جتنے سیاسی تعلقات ہیں آج کی ملاقات کا مقصد میڈیا رابطوں کو فروح دینا ہے پاکستان سے پاکستان دنیا رابطوں کو حدک ہے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان کی خلال میڈیو وستامنے اور پاکستان سے پاکستان چینی آپ کو حاصل باکستان پاکستان پاکستان چینی امران خان کا کہنا تھا کہ چین کا بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکالنا بڑا کرنامہ ہے چین نے چند سالوں میں ستر کروڑ افراد کو غربت سے نکالا چین نے غربت کے خاتمے کا اعلان کیا جو غیر معمولی کامیابی ہے اس دکان تار CGI meھdate کامیابی ہے کامیابی پیار کرنے گیئا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کسی نظام میں تبدیلی بہت مشکل ہے کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی تبیت مدت منصوبہ بندی ہے انتخابی جمہوریت میں صرف پانچ سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے ہم چین سے زراد کے شعبے میں تاب ان کے خواہاں ہیں پاکستان زرائی ملک ہے اور ہم چین سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان 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 ہے وزیراعظم نے کہا کہ چینی صدر اور وزیراعظم نے دے ہاتھ کی سطح سے جدو جہد شروع کی چینی صدر اور وزیراعظم تیس سالہ جدو جہد سے اس مقام تک پہنچے ہیں امریکی صدر کو اس قسم کی سخت محنت اور جدو جہد سے نہیں گزرنا پڑتا چینی قیادت جب آلہ عہدے پر پہنچتی ہے تو انہیں تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے چینی قیادت نظام کو مکمل سمجھتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے نچلی صدر پر لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین قربط کے خاتمے میں کامیاب رہا یہ پہنچتا ہے کہ وہ میں کامیاب رہا ہے کے لئے بہن کی کام کیا پاکستان آلمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے پاکستان ان کی بائزت واپسی چاہتا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اغوان امن عمل کے لیے کام کیا اور اغوان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ بار بریفنگ میں کہا کہ اغوانستان میں قیام امن ہی اغوان مہاجرین کی واپسی ممکن ہے پاکستان عالمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے پاکستان ان کی بائزت واپسی چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں سے اغوان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اغوان امن عمل کے لیے کام کیا ڈپلومیٹک میشنز کی حفاظت میزبان ملک کی ہوتی ہے اور اغوان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ ہم فوجی ٹیک آور کے حامی نہیں ہماری خواہش ہے کہ بانالاگوان مذاکرات کامیاب ہو اغوان مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں ایک مہینے تک فائلیں وزیر خزانہ کے دفتر میں پڑی رہی مگر منظوری نہ ہوئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے کا اہم ملک اور اغوانستان کا ہمسائیہ ہے اغوان امن عمل پر ماضی میں بھی ایران کے ساتھ مل کر کام کیا اغوانستان کے تمام ہمسائیوں کو اغوان امن عمل کے لیے کام کرنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جمع اور کشمیر بھارت کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے مقبوضہ جمع اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے حل طلب ایجنڈے میں شامل ہے مسئلہ کا حل صرف کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس تسوابہ رائے میں ہیں بھارتی بیانات سے اس کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا خزانہ ہیں امید ہے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ناراض بی ٹی آئی رکن جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں تاہم تحریک انصاف کی قیادت سے انصاف ملنے کا پروسس چاری ہے جہانگیر ترین نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے میں کہا کہ شوکت ترین سمجھدار وزیر خزانہ ہیں امید ہے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا صحافی نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت سے انصاف مل گیا جس پر جہانگیر ترین نے جواب دیا کہ پروسس چاری ہے اور واضح کیا کہ میرا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہوں گا کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے ضرورت کے مطابق کام کیا جاتا ہے صوبے کی راہ میں جو رکاوت ہے جسے ہی ڈھونڈنا ہے صحافی نے سوال کیا کہ جنہوں نے زرداری کی باری کا نعرہ لگایا تھا کیا وہ عمران خان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے میں نازک معاملات پر بیان نہیں دینا چاہتا جنہوں نے بجٹ بنایا میرا اس میں کوئی رول نہیں انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے تمام پارٹیوں نے وعدے کیا لیکن نبھاتا کوئی نہیں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو اپنی زندگی میں جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بناؤں گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد